السلام علیکم دوستو میرا نام حمد نیم ہے آج میں بریانی بنانے رہا ہوں اپنا افتاری کے لئے اور آپ دوستو کو ساتھ میرے رہنا اور آپ دوستو کے لئے شیئر بھی کروں گا اور ساتھ میرے رہنا اب میں سٹارٹ کرنے والا ہوں بریانی آؤ آپ کو دکھاتا ہوں بریانی اب میں بریانی سٹارٹ کرنے والا ہوں اور یہ دیکھیں جی میں نے اب سلک مرچیں اس کے اندر ڈال دی ہیں ٹھیک ہے نا جی اب مقصد اس کو تھوڑا سا دھون لیں گے اور یہ پہلے میں نے مقصد اپنا لیسن کا پیس اس پر گل میں ڈالا تھا اس کو تھوڑا سا گرم ہو گیا اور اس کے بعد مرچیں ڈال دی ہیں اب یہ تھوڑا سا ہو جائے اور پھر اس میں ہم چکن ڈالیں گے ٹھیک ہے نا جی یہ تھوڑا سا ہو جائے میں ادھرک کا پیسٹ جو ہے نا ہم ڈال رہا ہوں اس میں اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ادھرک کا پیسٹ ہے جی اور اس کے اندر کو یہ ایک دو سبل مچے میں ڈالی تھی اب اس کو تھوڑا سا مینکا پیسٹ کو بھی ڈال دی اندر اور اب اس کو درمیانی آنچ پہ جوڑنا اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے اور یہ تھوڑا سا چینج لگے گا پھر اس میں ہم چکن ڈال رہے ہیں جی آپ جو ہے نا ہم چکن اس کے اندر ڈال رہے ہیں یہ میں نے ایک کلو چکن لیا تھا اور اب یہ چکن ڈال رہے ہیں اس کے اندر اب اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں پھر ہم جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں گوٹھ پھر ہم تماتر ڈال رہے ہیں اس کے اندر جی جی آپ جو ہے نا اس کے اندر ڈال رہے ہیں چکن کے اندر بریانی بھار رہی ہے بہت اچھی بریانی بنے گی انشاءاللہ آپ دوستے اس کو ڈائی ضرور کرنا آپ لوگوں نے کسان بھی آئے گی افتار پارٹی اور ساپ چکن بریانی بہت اچھی لگتی ہے بنی ہوئی جے میں اب اس کے اندر ڈال رہا ہوں جی آپ کو دکھا رہا ہوں اور دیکھتے جائیں جی ماشاءاللہ تماتر اب اس کے اندر ڈال رہا ہوں اس کے اندر موسیقی موسیقی کمارٹر ہمیں ڈال دیئے آپ جو ہے اس کو پکنے دینا ہے اوپر میں اس کے لکن دے دوں گا یہ جر تک کہ کمارٹر کا پانی پھشک نہیں ہو جاتا پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کے کہ یہ کمارٹر شمارٹر جو ہے اس کے مکس ہو گئے ہیں جی آپ جی دیکھیں جی میں شانوانو کا بریانی مسالہ ہے یہ اس کے اندر ڈال رہا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ بریانی مسالہ شانوانوں کا ہے یہ اس کے اندر پورا پکٹ جو ہے ڈال دیں گے بریانی مسالہ شان واروکا بھائی انشاءاللہ آپ پیسٹ کریں گے بریانی انشاءاللہ ہے بریانی جو بانے گینا انشاءاللہ پیسٹ کرنا اس کو کیسا بنتا ہے بوت اچھا بنتا ہے انشاءاللہ اور یہ بہت نہیں میں نے پورا بریانی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو مکس کر لیں گے ملتا ہے ملتا ہے پانی کچھ ہو جائے پھر میں آپ کو دوبارہ آگے بتا دوں کیا کرنا ہے ملتا 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 ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جی اب ٹرائی کرنا جی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی بریانی اب یہ دائی جو ہے نا میں نے اس کا صورتی آگ تیر کرنی ہے اور یہ جل جل دائی کا پانی ہے وہ پوشک ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ یہاں کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اور میں نے چاول بھی آپ کے اطلاق ایک کلو چاول لیے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کیسے اس کو بائل کرنا ہے اور کیسے پھر آگے چلانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ تھوڑا سا پانی ہے یہ ہماری جو ہے نا کڑائی کیار ہو رہی ہے جی دیکھیں اور ادھر ساتھ دیکھیں گی میں نے پانی ہی رہا میں نے کالی مرچے ڈالی ہیں اور یہ ایک دو لونگ ڈالی ہیں اور یہ ایک تیز پتہ میں نے ڈالا ہے اور ایک بڑی لاچی ڈالی ہے اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا زیرا جو ہوتا ہے صفحہ زیرا وہ ڈالیں گے جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا ڈال کے تھوڑا سا بلکل تھوڑا سا یہ دیکھیں جی زیرا ڈال دیا میں نے اور یہ ایک دو ڈالے میں یہ اس کے ڈال رہا ہوں جی اب اس کے اوپر میں ڈھکنا دے رہے ہیں اور جب تک اس کو اُبائل آتا ہے اس کے بال پھر آگے مٹتا ہوں اس میں کیا چاہوں جی 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 یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بلکل کڑائی جو ہے تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر جو ہے نا میں سب ملچ لنبی کٹی ہوئی ہے دیکھیں جی ایسے اور دھنیا اس پر ڈالوں گا ماشاء اللہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جی یہ اور اس کو پر ہلکی آنچ پر دام پر لگا دیں گے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر یہ میں نے دام دیا جی ماشاء اللہ بہت اچھی پششبو آ رہی ہے جی یہ دیکھیں جی میں نے اب اس پر ڈال کے اور اب اس کو دام پر یہ دیکھیں جی یہ میں نے دام پر لگا دیا ہے اور آج بلکل ہلکی کر دی ہے دس منٹ کے لیے کہ بلکل یہ تھوڑے سو جائے اور ادھر ہمارا پانی جو ہے نا دیکھیں جی بس اُبائل آنے والا پانی کو اور پھر ہم اس کے اندر چاوڑ ڈالیں گے پھر ملتے آپ جی جی یہ دیکھیں جی پانی میں اُبائل آ گئے جی اب بسم اللہ میں اب یہاں اس میں چاوڑ ڈال رہا ہوں اور یہ دیکھیں جی بسم اللہ چاوڑ اس کے اندر جو ہے نا ہم وہ ڈال رہے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں جی موسیقی دوستو اب ہم جو ہے نا اس کے اندر اب بریانی اور چاوڑ میکس کر رہے ہیں دیکھیں جی پہلے تھوڑا سا نا اس کے اندر گھی ہم نے میکس کر دی ہے دیش کی اندر اور اب جو ہے نا بسم اللہ اب ہم اس کے اندر چاوڑوں کی ایک تیہ لگائیں گے یہ دیکھیں جی چاوڑوں کی یہ دیکھتے ہیں جی چاوڑ کی تیہ لگ رہی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے پر جو بریانی بنائی ہے اپنا چکر بنایا ہے وہ ڈالیں گے یہ اب میں وہ ڈال رہا ہوں جی یہ دیکھیں جی یہ ایک تیہ لگ رہی ہے یہ اب پھر میں چاوڑوں کی ایک تیہ اور لگا رہا ہوں اس کے اوپر یہ دیکھتے ہیں جی ایک تیہ لگالی میں اب ایک تیہ اور چاوڑوں کی لگا رہا ہوں اس کے اوپر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ چاوڑ بھی بہت اچھا لمبا لمبا چاوڑ بنائے جی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہ میں ڈال رہا ہوں سالن ڈال رہا ہوں پر جو بنایا ہے نا بریانی والا وہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھی بریانی بنے گی اور اور افتاری ٹیم جو ہے نا پھر ہم روزہ افتار کریں گے اور اس ٹیم آپ دیکھنا آپ کیسے بندی ہے بریانی یہ چاولوں کی جو تیہ میں بلکل یہ ڈال دوں گا سارے چاول ڈال دوں گا اس کے اوپر یہ بلکل مقصد ہے یہ سارے چاول جو تیہ میں کہ لگا رہا ہوں پر آخری ٹا ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے نا وہ سالن جو بچہ پڑا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور پھر سیڈ پہ جو رنگ ہے بریانی کا وہ بھی ڈال دوں گا وہ مجھے یاد ہے بریانی رنگ اب سیڈوں پہ تھوڑے تھوڑا بریانی رنگ ہم دال دیں گے کلر جو ہوتا ہے یہ یہ دیکھیں یہ ادھر آگیا ادھر آگیا اور اس سیڈ پہ آگیا اور اس سیڈ پہ بھی ہم ڈال دیں گے یہ درمیان میں بھی تھوڑا سا ایسے چلو جی اب جو ہے نا اس کو ہم دس پندرہ منٹ کے لئے دم پہ لگائیں گے اس کے بعد پھر آپ سے مٹ گئیں بہت بہت اچھا بنی ہے جی اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈش میں نکال کے جو ہے نا دکھاتا ہوں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں ما شاء اللہ کیسی بریانی بنی ہے جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ یہ دیکھیں جی یہ لہگ میں نے ڈال دی اوپر اور تھوڑا سا اس کو آپ کو نکال کے جو ہے نا میں بریانی دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ دیکھیں جی اب روزے کا ٹائم افتاری ٹائم جو ہے نا میں آپ کو کھا کر بھی تکھاؤں گا جی ٹھیک ہے نا جی بریانی ہماری تیار ہوگی ہے باقی ہم کوئی چکن پکوڑا وغیرہ یا سموسے وغیرہ بنا رہے ہیں جی انشاء اللہ پھر افتاری ٹائم موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی